رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آئے فہم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ کیا بننا چاہیں گے اس کا جواب بہت سارے بچے دیتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ آج سے محنت شروع کرو گے تو آپ ضرور بنو گے لیکن آپ اچھے انسان ضرور بنو ڈاکٹر انجینئر فوجی کچھ بھی بننا ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی فوجی یا ڈاکٹر یا انجینئر کو گندے کام کرتے ہوئے تو پیارے بچوں ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر میں کوئی بات سنوں تو بھول جاتا ہوں لیکن اگر خود بھی ساتھ کرنا شروع کر دوں تو سیکھ جاتا ہوں تو پیارے بچوں آج سے اہد کریں کہ جو جو اچھی باتیں ہم سنتے ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیں عادت وہ چیز ہوتی ہے جو بار بار کرنے سے پکی بن جاتی ہے خالی سن کے اس کو بھول نہیں جانا چاہیے تو سکول میں کچھ حد تھی اچھی عادات ہم نے پیچھے سبق میں بھی دیکھیں تھی ان کو دھورا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے پاس رکھنا کسی کی چیز دوسرے کی نہ چھونا کسی کو انگلی نہ لگانا کسی کے بال نہ کھینچنا کسی کی کاپی یا پینسل کو ہاتھ نہ لگانا جب تیچر کوئی بات کر رہی ہوں تو اپنے ہاتھ بان کے رکھنا تیچر بھی خوش اور آپ کے دوست بھی خوش کچھ اور اچھی عادتیں ہیں جیسے صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا نہانا مسواق یا براش سے دانت ساف کرنا پانی ضائع نہ کرنا باترون ساف رکھنا کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دونا یہ ساری سنتیں ہیں نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے ایک کام کرنے کا ثواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے تو پیارے بچوں آپ تعلیم حاصل کریں تو اپنی تربیت بھی کرتے جائیں تو آج ہم دیکھتے ہیں المدہ آ الف کے اوپر چھوٹی سی یہ جو مردلی ہے اس کو المدہ آ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بنتا ہے آنکھ اور آسمان اس سے آری بھی بنتی ہے جس سے درخت کاٹھتے ہیں الف مدہ آ اس سے آدمی بھی الف مدہ آ سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ گرمیوں میں مزے مزے کا پھلوں کا بادشاہ آم بھی اس سے شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آج دن کو ہم کہتے ہیں آج آپ آپا بڑی بہن کو آپا کہتے ہیں انسا کے اوپر المدہ آتا ہے اس کے علاوہ آگرا جو ہے وہ انڈیا میں ایک شہر ہے جس میں تاج محل ہے آگرا پھر آب پانی کو آب کہتے ہیں آب آب بھی الف مدہ آ سے شروع ہوتا ہے آب شار پانی جب بہت انچائی سے گرتا ہے تو یہ جو سامنے آپ کو سفید آب شار نظر آ دیا یہ بھی الف مدہ آ سے شروع ہوتی ہے تو پیارے بچوں آج سے اپنی اچھی آتیں ڈالنی شروع کرو جو ہم نے فشلے سبق میں بھی پڑھنی تھی آج بھی ہم نے کی ہیں کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے پون سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی اور یہ صبح صبح رہے اٹھنے میں رزت میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا بندہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا